رب بانی آئے کوئی افسانہ نہیں آئے یہ مالی کا کلام ہے یہاں پروردگار فرما رہا ہے اس کے معنی یہ ہے اگر کسی نے حقودیت کے تخاظے کو پورا کیا تو اس کے اندر صفاتِ حقوبی آئیں گے اور اس منزل تک آئیں گے اگر وہ رب مالکِ کن فیقون ہے تو یہ عبد مالکِ کن فیقون ہوگا سلام آت پرینہ محمد العالمان اب جو جتنا بلا عابد جو جتنا بلا موتی اتنا زیادہ کائنات پر اس کا اختیار اب کوئی تاجب نہ کرنا اگر کوئی کہے کہ میں نے ادے دیا نہیں میری بات واضح نہیں ہوئی اب اگر کوئی کہے کہ میں نے ایک بیٹا دیا کب تاجب کا مرانا نہیں ہے اچھا میں اس مسئلے کو یہاں پر حل کروں تاکہ میرے بچوں کے ذہن سے یہ شواہ نکل جائے ایک شخص آیا پیغمبر کے خدمت میں دیکھیں کسی واقعہ کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے کم از کم دو اینگل سے دو زاویہ نظر سے کسی واقعہ کو دیکھا جاتا ہے ایک واقعہ کی تاریخی حیثیت ہوتی ہے کہ آیا یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں یہ تاریخی بحث ہے مورخین حد کرے گی اور ایک واقعہ کو کلامی اور فلسفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ واقعہ ہو سکتا ہے یا نہیں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ ہوا ہے کہ نہیں یہ تاریخی بحث ہے اور یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ کلامی بحث ہے میں واقعہ کو تاریخی حیثیت سے نہیں کلامی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں توجہ کریں یہ تاریخی حیثیت نہیں دیکھ رہا اس وقت کی محلی اس میں کلامی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں کہ آیا یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں یقیناً ہو سکتا ہے تمجھو کریں کہ بات آتا کرنا چاہتا ہوں سالوات بائیں محمود و راہے ہیں ہر واضح کے لئے دو حیثیت ہیں تاریخی حیثیت اور کلام حیثیت اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو بات کو میں کلام حیثیت سے آگے وہاں نہ آؤ ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں یا رسول اللہ جی رسول خدا اولاد میں نہیں ہے رسول کا تری قسمت میں اولاد نہیں ہے اور میں سال قدرشتہ کے عشرے میں یہ بات میں نے کہی تھی معارفت امام کے موضوع پر اگر آپ کو یاد ہو کہ رسول ظاہر کا نمائندہ ہے اور امام باطن کا نمائندہ ہے میں نے سال قدرشتہ کے عشرے میں یہ بات کہی تھی کہ رسول رسالت کی حیثیت سے پروردگار سے فیوزاتِ ظاہری کو لیتا ہے اور دیتا ہے جس کو شریعت کہا جاتا ہے لیکن امام باونوانِ امام فیوزاتِ باطنی کو لیتا ہے مالک سے اور انسانوں تک پہجا کر کے انسانوں کو باطنی اعتبار سے وہاں بلند کرتا ہے اور معرفتِ امام کا دو سال مفتگو ہوئی ہے اور معرفتِ امام کا یہ تو نتیجہ اور عبودیت ہے سالوان پڑھے نا محمد اور آل امام جس میں چکنی معرفت پیدا ہوگی وہ اتنا تقاضہ اور عبودیت کو پیدا کرے گا اور جب معرفت اور عبودیت ملتی ہے تو نتیجہ میں ولایت سامنے آتی ہے اور یہ اس کے باتے گفتگو ہے کہ جب معرفتِ امام کا آپس میں سنگم ہوتا ہے تو نتیجہ میں ولایت نہ داراتی ہے اور انسان اس کو اپنا ولی امام تداراتا ہے انشاءالبادی گفتگو اس مقام پر لوگ رہا ہوں اس مقام پر کہ رسول ظاہری چیز کا نمونہ ہے اور امام باردن کا نمونہ ہے یہ اور بات ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں رسول بھی ہو امام بھی ہو یہ دو منزلیں ہیں خود ہمارے آخری نبی رسول بھی ہاں امام بھی ہے لیکن جب پہنوان رسول گفتگو کریں گے تو ظاہر پہ گفتگو کریں گے جب پہنوان امام گفتگو کریں گے تو باتن پہ گفتگو کریں گے تو جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اولاد چاہتا ہوں میرے اولاد نہیں ہیں تو رسول چونکہ ظاہر کا نمائدہ ہے کہہ رہا کہری خسمت میں اولاد نہیں ہیں اور نہیں تھی بہا کوئی دور قیام مایوس دیکھا دروازے پر ایک بچہ ملا خیر یہ تو اتنا مایوس تو جا رہے ہو واقعہ بیان کیا لے کر کے آئے کہا نانا میں نے ایک بیٹا دیا میں نے ایک بیٹا دیا اب یہاں پر کیا آپس میں تضاد ہے کلام کی بحث کا مہا ہوں کیا آپس میں تضاد ہے دونوں میں اگر رسول نے کہا تھا قسمت میں اولاد نہیں آئے اور حسین کہتے کہ نہیں قسمت میں اولاد آئے تو تضاد تھا اگر رسول полов رسول یہ کہتے کہ یہ اولاد اسے کوئی نہیں دے سکتا اور حسین کہتے میں نے بیا تو تضاد تھا پھر رسول نے ایک بات کہی آئے حسین نے دوسری بات کہی آئے دونوں ان دوسرے کیا پوزد اور مخالف نہیں ہے رسول کہہ رہے قسمت میں اولاد نہیں رہے اور اس وقت نہیں تھی اور حسین ابن علی اس سے بحث ہی نہیں کر رہے یہ ہائے کہ نہیں وہ کہہ رہے معنیت تھی یہ کن سے یا کون کے بھالی کھائے سلامت رہے محمد العالمان آپ کے سامنے میں تاریخی بحث نہیں کر رہا تاریخ بہت یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے اس سے بحث نہیں ہے لیکن واقعہ ہو سکتا ہے کہ نہیں اس سے بحث ہے کلام کے رجلی میں کوئی اتران نہیں ہے وقت ایک اوپر قسمت میں اولاد نہیں ہے رسول کہہ رہے نہیں ہے حسین یہ کب تا رہے جائے حسین کہنا میں نے دی اس کے معنی نہیں تھی اب ہوئی اور اس میں کوئی خدا کی بات بھی نہیں ہے یہ خدا نہیں چاہتا تھا مل گئی نہیں خدا بھی یہی چاہتا تھا کہ جب یہ دے دواتا ہو جب یہ دے دواتا ہو تو اب اگر وہ دے رہے ہیں تو چونکہ مدی یہ پروردگار ہے اتقاضہ عبودیت کو پورا کر چکا تو مالک کن فیا کن کے منزل تک پہنچا دیا اب اگر وہ کہے گا میں نے دی تو مل کے رہے گی سلام کو دے محمد میں نے کہا لے میں کسی تقریم میں یہ بات کہی ہے جہاں تک کچھ یاد آرہے لیکن میں ذرا سے اس کو اشارہ کر دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے شخص آیا یہ محمد صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس نے کہا مولا کچھ حالات بہت دبتا خرم میں کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے کچھ عطا خرماتے مولا نے کہا میرے پاس پر کچھ نہیں ہے اب میں ایک ہی واقعی دو چیزوں کو ایک جگہ پر دکھانا چاہتا ہوں وہاں تو ایک شخصیتیں آئیں جہاں تو ایک جگہ پر دونوں چیزیں آئیں گی تا بہت بات پاسے ہوگی جو میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پر کچھ نہیں ہے چھوچا بیٹھ گیا بچھا گیا جیسے ہم بیسے یہ سکون ہو گیا کہ میں اگر میرے پاس نہیں ہے تو کون سے خاتبہ جب ہی نہیں کے پاس نہیں ہے اسی کے بعد ایک شخص آیا اس نے کہا کہ مولا میں نے آپ کی شان میں قصیدہ کہا ہے کہا سناو اس نے سنایا مولا نے کہا اپنے گنام سے جاؤ فلاہ حجرے میں کھائی لکھی ہے جا کے دے دو وہ کہا لے کیا ہے اس نے کہا دی دس ہزار دن ہم اس نے کہا مولا میں نے قصیدہ اور کہا ہے سناو سنایا پھر کہا جا کے لاکھیں دے دو پھر دے دیا پھر دس ہزار دن ہم کہا محمد نے ایک اور کہا ہے مگر مجھ جیسا ہوتا تھا پھوری رات پہتا پہر میں ہو نہ ہو سناوات پہنا مہم پدر آلے محمد اس نے تین رسیدے کہے تینوں سنا دیئے مولا نے اس کو تیس ہزار دن ہم تین مرتبہ میں عطا کر دیئے جب کو سنا چکا تینوں رسیدے جسے نے اس نے کہے تھے تو کہا فرزند الرسول میں نے اس کے لئے نہیں کہے تھے جو آپ نے دیا ہے میں نے تو اس لئے کہا تھا کہ آپ راسی ہو جائیں اللہ اللہ کبھی کبھی انسان کو مدعال محمد اس لئے بھی کرنی چاہیے مدعال محمد اس لئے سے بھی کرنی چاہیے مولا میں اس لئے نہیں کہا کہ آپ ملہ دنیا مجھے عطا کریں میں نے اس لئے کہا کہ آپ اس سے راسی ہو جائیں آپ راسی ہو گئے یہ میرے لئے بہت میں اس کو نہیں چاہتا یہ کہہ کر مرکی چلا گیا مولا نے کہا غلام سے جاگے پھر وہیں رکھ دو غلام نے پھر وہیں رکھ دیا اب یہ بیچھا رہا جو مجھے سا اب سوچے اس پر جاگوزری جب یہ تو کہا تھا کہ نہیں آئے اور اب یہ نکلا کہا تھا جب نہیں تھا تو پراؤ سے آیا امام نے جب قیفیت کو پہچا لیا کہاو چلے لے کر کہا غلام کو کہا رکھا تھا کہا وہاں جا کے لئے کچھ نہیں جا کے لئے کچھ نہیں اب یہ کہا جادو کر تو نہیں ہے آپ فرماتے ہیں سن جب میں نے تُس سے کہا تھا کہ نہیں ہے تو نہیں تھا لیکن جب میں نے اس سے کہا جا کے لا سلام آپ بہتے ہیں محمد العالمان محمد العالمان محمد العالمان محمد العالمان محمد العالمان محمد العالمان میں نے غلام نے یہ قبلا کہ جاؤ دیکھو اگر کچھ ہو تو نہیں آؤ اگر یہ کہتا تو تُش نے کر کے نہ آؤ دا میں نے کہا وہاں رکھی رہے جا کے لیا تو اگر صادقی علی محمد کی زبان پالفاز آگئے تو وجود میں نہ ہو تو آنا ملے گا مجود کیوں اس لیے کہ کسی عابد نے یہ جولہ کہا ہے کسی مدی یا پروردگار نے کہا ہے تو یہ اپنی عبودیت کی وجہ سے اس مقام میں حبوبیت پڑا گیا کہ جہاں کن فیقون آئے جب کہا ہائے لیا اب نہیں بھی آئے تو ہونا پڑے گا سلام آپ بہتے ہیں محمد العالمان تو انسان اپنی زندگی میں اس مرحلِ عبودیت کی قدر کرے کہ جب وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہائے کوئی اس کا عابد ہو اور یہ عابد ہیں اپنی کمی کا حساس کرے اس کی بلندی کا حساس کرے اور جب یہ حساس آئے تو کھوڑا کے پیشانی سجدے میں گر جائے سبحان ربی اللہ اللہ و بحمد ہے کوئی جو مجھے پال رہا ہے اور جہاں یہ قیفیت محسوس ہوتی ہے تو مولا کائنات جیسا انسان فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں الٰہی قفا بیعزن غلقون القابدہ میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں تیرا مندہ ہوں ہماری عزت کے لیے کیا ہے فلا کے بیٹے فلا کے بھائی وہاں کے رہنے والے اس کمپنی ہیں مقام کرنے والے فلا بینکے مینیجر یہ ہماری عزتیں ہیں یہ ہماری عزتیں ہیں لیکن آئلی جس کی ساری زندگی عزتوں سے بھنی ہوئی جس کی ساری زندگی عزتوں کے حزار میں نہیں عزتیں جس کا طواف کرے عزتیں جس کا طواف کرے نہیں نہیں جس کے در پر آ کر کہ عزت عزت بنے جس کے در پر آ کر کہ عزت عزت بنے وہ یہ نہیں کہتا کہ میری عزت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں پیغمبر کے آگوش میں آیا میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں نے پیغمبر کے زمانے چوسی کہ میری عزت کے لیے آپ پیدے جائے جائے وہ زیادہ زیادہ نہیں لینے چاہتا کسی چیف کو علی نے اپنی عزت کا میار نہیں برایا بلکہ ہواہ دیتے میرے عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے افتخار کے لیے یہ بہت ہے کہ تو میرے پر وردیار ہے تقادہ عبودیت اور رموبیت کو دیکھیں کوئی ہو تو ایسا بندہ جو اپنی عبودیت پر ناز کرے اور اس کے عبودیت پر فاخر کرے سلامتا محمد علیہ کوئی ہو تو ایسا بندہ کہ جو اپنی عبودیت پر ناز کرے اور اس کے عبودیت پر فاخر کرے کہ مقفاقی عرزن مفاتف جنال مولای کنات کی مرجعات جہادے سے یہ تیر سو خدالی کے موجود ہیں انسان کا چاہیے کبھی کبھی دعا قرود میں دعا میں جنوں کو تقرار کرے جس کا صلیق علی نے سکھایا کہ میری عزت کے لیے یہ بہت ہے اور مجھے گل نہیں چاہیے بس یہی کہ تم مجھے بندہ کہتے بلی عزت ہے مرے اختخار کے لیے یہ بہت ہے کہ تُو میرا رب ہے درمیان کوئی نہیں کوئی فاستہ کوئی بسیلہ کوچ نہیں مائے آپ وہ رب یہ مولا کائنات کی شانے وہی کہہ سکتے گئے ہم اور آپ اس منزل کو محسوس میں نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ہمارے اور وہاں کے درمیان بہت سے واسطے ہیں لیکن یہ وہی ہے کہ جس کے اختخار کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جس کو جو ڈائریک بلا واسطہ خدا سے متصل ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں ملے اختخار کے لیے یہ بہت ہے کہ تُو میرا رب ہے اور آخر میں دعا کی اور عجیب دعا ہے الہی اندہ کما توہیب فجعلی کما توہیب پرورتگار تُو ایسا ہے جیسا میں جائے تھا ہوں اللہ اللہ اُس کی علوہیت پر گفتتو تُو ایسا ہے جیسا میں جائے تھا ہوں مجھ کو ایسا بنا جیسا تُو جائے تھا ہے سلاما کر محمد علیہ محمد یہ ہے وہ عبودیت کے تخاذے یہ ہے وہ عبودیت کی قیفیات جس کو انسان محسوس کرے دنیا کی مکر و فریبیوں میں نجاؤ اپنے آپ کو نجاؤ اس ظلمانی طور سے اور نکل کے اس بجل ادا اس روحانی قیفیات تک پہنچو کہ جہاں علی سیر کر رہے ہیں الہی مالک تُو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تُو چاہتا ہے یہ ہے وہ منزل عبودیت اور یہ ہے وہ منزل عبودیت کہ جہاں مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں وہاں باتیں دباؤ گئے ہیں لیکن آپ منزل پر بڑھا کر کے ایک لفظ اور ختم کر رہا ہوں گفتگو کو مولا برماتے ہیں مَا آبَدُّكَ خَوْفَمْ مِن نَارِكُ وَلَا طَمَعَن فِي جَنَّتِكُ اور برماتے گا ہے نا میں نے تیرے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی اگر ایسے کرتے تو وہ غلاموں کی عبادت ہوتی وَلَا طَمَعَن فِي جَنَّتِكُ اور تیرے جنت کی لعنس میں بھی عبادت نہیں کی ہے کہ تاجروں کی عبادت ہو تاجروں کریں گے مَا آبَدُّكَ خَوْفَمْ مِن نَارِكُ جملے نہیں ہیں یہ حقیقہ دائیں انہیں جہنم کا کیا خوف ہو جن کے عامر سے لوگ جہنمی و جنتی بن رہے ہو بلکت دوام فی جنتی اور تلی جنت کی لالت میں بھی عبادت نہیں کر رہا پھر کس لیے کر رہے ہو علی مولا اے قیناہ فرماتے ہیں بلوجت کو کہا احلال للعبادہ بلکہ میں نے تجھے عبادت کا احل پایا اللہ نے نگاہ معرفت علی ابن عبید علی دنیا والے یا اس کی محبت میں عبادت کریں گے یا اس کی خوف میں کریں گے یا اس کی طلب سواب میں کریں گے لیکن علی وہ ہے جس کی نگاہ معرفت ان چیزوں پر نہیں ٹھائرتی بلکہ اتنا وسیع نظر اتنا وسیع نظر آواز جتا ہے بلوجت کو کہا احلال للعبادہ پہچانہ علی دھون ہے جو خدا کی احلیت پہ گفتگو کرے سلام بودے محمد رالمان بلوجت کو کہا احلال للعبادہ فابدوک میں نے تجھے عبادت کا احل پایا ہے تو تیرے سامنے سر کو چھکا دیا یہ تقاضاء عبودیت ہے کہ جب انسان اسے محسوس کر لے تو پھر اس کے زندگی کا راست کچھ ہور ہوتا ہے لیکن عزیزوں تاریم کے دامن میں ڈھوڑتے ہوئے چلو لیکن ایسے عابد نظر نہ آئیں گے کہ جنہیں اپنے رم سے ملنے کا اتنا شوق جو بیتاب ہیں اپنے پروردگار سے ملنے کے لیے جو اپنے رم سے ملنا چاہتا ہے کہ ہاں ملیں گے ایسے افراد جن کے دل میں شوق پروردگار اور شوق دید مالک اس قطر جلوہ فروض ہو کہ اب انہیں دنیا کی کوئی شاہ اچھی نہیں لگتی اب یہ بیتاب ہیں اپنے مالک سے ملنے کے لیے اور اس کی ملاقات کے احتمام میں کوئی سجدے میں پڑا ہے کوئی رکو میں چھکا ہے کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے اور دشمن کے نظر جب ان پر پڑ رہی ہے تو کہتا ہے کہ لہم دوی ان کا دوی نحلے ان کے خیموں سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے شہد کے مکی کے چھتے سے پھنبرانے کی آوازیں آتی ہیں کہیں نظر نہ آئیں گے ایسی ملاقات کی امید رکھنے والے جو کرولا کے میدان میں دیکھے گئے ہیں ہاں عزیزوں آج شبیہ شور ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں مساہب پڑھوں بلکہ یہ سوچ لینا کہ آج شبیہ شور ہے بہت سہم سائم کے لئے ہیں اے میری ماں و بہنوں خدا تمہاری قودی کو سلامت رکھیں اے کنیزان زینب خدا تمہارے پردوں کو سلامت رکھیں اور اگر زینب کے دل کو خوش کرنا ہے تو اپنے پردے کا احتمام کرو کچھ لوگوں نے اس احتمام کو کل کے لئے آمادہ کیا ہے تو میری گزارش ہے جنیزان زینب سے یہ بی بی سے وفا کا ثبوت دیتے ہوئے اس پردے کا احتمام کرے جو کل کے لئے آمادہ کیا گیا لو عزیزو آج زینب یہ سوچ رہی ہے آج میری سبت چادر کا آخری دل آج ربا دیکھ رہی ہے کل یہ بہت جو جائے گا آج انہ فروا اپنے لال کو دیکھ رہی ہے کل یہ چانسا چہرہ نہ رہ جائے گا شبیہ شہور ہے نا ایک ایک ماں اپنے اپنے بچوں کو وہوں سے دیکھ رہی ہے جتنا چیچا ہے دیکھ لو کل یہ چانسی زورا خواہ کو خولے لوٹی لگر آئے گی اسی عالم میں پوری رات گزر رہی ہے حسین کے اصحاب عبادت پرورتگار میں مشغول ہیں عبادت علاہی میں مشغول ہیں کبھی حسین محضر شہادت پڑھتے ہیں کبھی جا کر کے خیموں کا تلائی آدھرتے ہیں میرے مولا کو سکون نہیں ہے کبھی باہر آتے ہیں آسمان کا روک کرتے ہوگے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهَا جَعُورِ بندہ ہے یہ عابد ہے جو اپنے رم سے ملے کے لئے بیچائر ہے جو آواز دے رہا ہے ترکتو الخلق ترم فی حواکا وَإِتَمْتُ الْحَيَانَ لَقَيْهَا جَعَا جَعَا لَوُقُدْ تَعْقَنِي بِحُبِّكَ عِرْبَ عِرْبَى لَمَا حَمِّ الْقُواَدُ الْعَا سِوَاكَا اے میرے مالک ترق میں نے سارے مخلوق کو تر کر دیا تُجھ کو دیکھنے کے لئے میں نے اپنے بچوں کا یتیم ہونا کارا کر لیا تیری محبت میں اے میرے مالک اگر تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میرا دل تیرے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہو سکتا نواتی تو شبعہ شور گزر رہی ہے ایک مرتبہ حسین اپنے خیمے سے نکلے نکلے کچھ دور کہتے کیا ہٹ محسوس ہوئی کوئی آ رہا ہے اب جو گھوم کے دیکھا ایک ساتھی ایک صحابی کا خیلیت تو کہاں رہے ہو کا مولا قوارہ نہ ہوا کہ رات کی تاریخی میں کہنے جائے مجھے قوارہ نہ ہوا کچھا گر آ گئے ہو تو آؤ لے کر کے چلے ایک ایک مقام کو دکھا کے جا رہے ہیں پر جانو یہاں حبید گریں گے یہ وہ مقام ہے جہاں سرسائید گریں گے یہ وہ مقام ہے جہاں مسلم ابن آساجہ یہ وہ مقام ہے یہاں سرسائید گھونے سے گریں گے اور دیکھو اس مقام پر میرے آنو محمد گریں گے اس مقام پر کانسیب بامان ہوگا یہاں آس پاس کے شانے کٹے گے یہاں میرا نوجوان پرشیتہ کے گھونے سے گریں گا یہ کہہ دیکھا کہ حسین ایک مقام سرچینی سے بدرے پوچھنے والے نے پوچھا میرے مولا یہاں تو کئی ہونا ہے ہاں بھولا یہاں اگر مسائل میں دیر ہوگا مجھے معاف کر دینا اے باہر خوے رہنے والے ہو اے ٹھندل میں آنے والے ہو اگر کوئی تحقیل ہو جائے تو ماف کر دینا اے یہ ٹھندہ ہے کربلا کی گھرمی تو نہیں ہے آنے والے کو رات گزری رات گزری حسین نے علی اکبر کا بلایا حجہ جبنے مسلوق جو حسین علی کا موقع دن ہے اس کو آج روک رہے ہیں میرے لال تو مزان دے تو حجم نہیں حسین علی جوانوں کو پیغام دے رہے ہیں اے کربلا پر ہونے والوں اکبر کی ازان نہ بھولنا کربلا کا پورا مارکہ بیٹے کی ازان اور باپ کے سجدے کے درمیان تھے علی اکبر کی ازان سے کربلا کا مارکہ شروع ہوا حسین کے سجدے آخر پر ختم ہو گیا حسین علی قربانی شروع ہوئی لکھا ہے کہ دشمنوں نے حملہ کیا چالیس افراد حملہ اولا میں کام آگئے حسین کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا ہے لوگوں نے کھوڑوں کی صف لگا دی اور اپنے آپ کو کھوڑوں کے درمیان بٹھا دیا کوئی ایک بھی تیر خیمیں تک نہ پہنچے یہ حسین کے جانسار ہے تو اس طریقے سے تقاضہ آئے اور بودیت کو پورا کر رہے ہیں اور پرپردگار کے سامنے شکر کر رہے ہیں مالک جلال شکر ہے تو انہیں اس قابل بنا دیا کہ میں حسین کے کام آسکوں اس کے بعد اب ایک ایک کر کے جا رہا ہے ایک ایک کر کے جا رہا ہے اور ناشا رہا ہے اسی عالم میں حسین عصدین چوہا ہے پورا دن مشہور رہے اسی لئے آدھا بیاشورہ میں ہے کہ رہبان چاہ کرو عصدین چوہا بس آخری منزلیں قریب ہو رہا اپنے آخری منزلوں سے یہاں تک کہ سب جا چکے نہ لشکرے نہ صفاہے نہ کسرت الناسے نہ کاسمے نہ علی انپر نہ باس اب کوئی نہیں رہ گیا اب سب چلے گئے حسین عصدین آخر کو آئے دو تین عصدین ہیں میرے مولا کی پہلے عصد کو آئے حسین گئے جا کر کے میدان میں آواز کی حلم ناصر ہائے کوئی مدد کرنے والا حلم نضاب بل یضب عن حرم رسول اللہ ہائے کوئی جو حرم رسول کی محافظت کرے دشمنوں سے جناب نہ ملا لیکن خیمے سرولے کی آواز آئی کھوڑے کا مولا تنے خیمہ پر آئے زہین اور ابھی زندہ ہوں کہا بھئیہ تمہاری آواز میں کچھ اتنا درد تھا کہ اصغر نے جھولے سے کرا کیا جھولے سے کرا کیا اب یہ حسین کا آخری حدیہ آخری حدیہ حسین کر لے کر کے چلے اب اگر دامان اڑایا میدان میں آئے اگر میں خطہ کروں اس کی خطہ کیا ہے اے قوم محلو اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم گاؤ اسے بہنے بلا دو نتیلیہ کیا ہوں آپ سب جانتے ہیں نتیلیہ میں تیرے سے شخص آیا خسین کا بچہ خسین کے ہاتھوں پر صفحہ ہوئے کیونکہ مقتل کے فکریں ہیں فَسُو بِحَا تِفْلَو مِنَا اَلَا 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 کی اتنا پواہ تھا ایک کلاخ شیدہ نہیں آئے بلکہ اس کار سے اس کار سے بچہ بہتو پر لاشے کو دیا آگے پڑھے گئے اتنا سخت ہے کبھی آگے جاتے ہیں کلی پیشے آتے ہیں یہ وہ ہے جو ایک ہاتھ میں آن محمد کا لاشا اور دوسرے میں آن کا ایک میں آن اور دوسرے میں محمد کے لاشے کو اٹھا پایا یہ وہ ہے جو قاسم کی پامال میت لے آیا یہ وہ ہے جو اگبار کی لاشے سے ہوایا یہ وہ ہے جو اقباس کے شانوں کو اٹھانایا لیکن پوری تاریخ ہے کربلا میں حسین کے قدر پیچھے نہیں ہوتے لیکن یہ ایسا سخت مرحلہ تھا کبھی آتے جا رہے ہیں کچھ پیچھے آ رہے ہیں وہ کہہ جو پربر نگا رہا میری اور اس دور کو نرمیان فیصلہ کیا تمچھا کتنا آپ پوری تاریخ پڑھیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کربلا میں حسین بنیالی کے لیے کوئی ندا آسمان سے نہیں آئی لیکن یہ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ خدا حسین کو دلاسہ دے رہا ہے اس بچے کو چھو تو جنت میں ایک دایا اس کے لیے منتظر نہیں ترے خیمہ برائے ترے خیمہ برائے آواتے رواب ہم آگے بچی دھوکی ہوئی آئی اے بابا مجھے لگتا ہے اس لکھ پانی بیناد آئے مہنگی بیناسی ہوں کیا کہیں حسین کچھ کہنے سکے ابا کا دامان ہٹا دیا اب جو دیکھا بہن کا دھارا برماد آئی برماد آئی ایک چوبدہ کہا یا بلے یا ہم یہ لوگا یونہان یہ منہ بچے کیا تو جائے سے بھی منہ خرقیا جائے بوچھتے ہیں مہمہ پر آئے آسکار کو تفل کر دیا یہ بھی اس عمداری سے بھاری ہو گئے میدان میں آئے دوسرا اس قلاصہ پھر حسین نے مدد طلب کی پھر کوئی جوان نہ ملا اب جو گھوٹ کر لے گا سجد اور سجاد گھوٹنی کو چلے رہا ہے پہنچایا خیمے میں آئے اپنے لال سے رخصت ہوئے کبھی تک کیا یادہ ہیں کہ بابا میں زندہ رہو گا قدد کبھو گا کہ نہیں میرے لال تیرا جہاد یہاں نہیں ہے تیرا جہاد کوف ہے و انشاء کے بازاروں میں ہے ایسا جانت میں جا رہا ہوں میرے لال میں جا رہا ہوں میرے بعد ان بچوں کا خیال رکھنا یا ابتہ تمہارے حوالے ان کو لے کے مدینہ جانا رسیتے کی عصرہ رہے ہیں اب نکلے اب تو حزید کی آخری رحصت آئے جس کے لئے سیدہ نے کہا کہ میرے بچے کی رحصت کو ہاتھ رو یہ حزید ابن علی کی آخری رحصت ہے در خیمہ پر آئے آوازیہ سکینہ یا زینہ یا رقیت یا امت السوم علیکنہ من السلام اے سکینہ اے رقیہ اے زینہ امت السوم تم سب پر آخری سلام اب تک جا کے حزید پڑھ لیے تھے اب نہ آئیں گے آخری سلام خیمہ کا پردہ ہوتا بھگیہ اندر آ جاؤ بی بیوں نے گیر بیا میرے بھالی وہاں جنے اے زینہ جہاں سب پر آئے گا وہی جنے اے سامی کہتا میں نے دیکھا پولی دیر سے کچھ میں سنگلہ نہیں تھا اب تو دیکھا جب مندر ہے کبھی مرتا اُڑتا ہے کبھی ان کی اُڑھاتا ہے وہ سائے نکلتا جاتے ہیں بچے پہنو ہماری پڑھ جاتے ہیں اے ملے آتا چاہ وہ تمہتا دشمنہ ہیں کھلے رو رہے ہیں مغدر کے پکرے ہیں حسین کے آنکھوں سے آنکھوں جا رہے ہیں سہینہ نے پوچھا اے بھئیہ کیوں رو رہے ہو کبھی تب کیسے نہ روں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ابھی جب نمہ کے بعد ان خیبوں میں آنکھ لگے گی یہ چادریں چھنے گی سب آجے بھلے گی ہاں سمی آنکھوں رہے یہی حکر ہونے کا یہی حکر ہونے کا سمی آنکھوں رہے حسین مصطف ہو رہے آئے زینہ پولی بیتام ہیں اپنے ہاں سے اشارہ کیا زینہ کا دل سفر گیا خیمی سے باہر آئے کبھی اتھر دیکھا کبھی اتھر دیکھا مختلف یقرے ہیں نظر یمینان وشمالہ تاہنی طرف دیکھا بانی طرف دیکھا جب پر نظر نہ آیا تو مختلف کرو کیا آئی نائنہ مسلموں روگیر آئی نائنہ حبیبوں نے متاہیر یا فرسانہ نائجہ و یا مطال السفاہ مالی و نادیم خلا تو جیبونی اے میرے بہادروں اے میرے شیئروں کیا ہو گیا میں پکار وہاں ہوں تم جواب نہیں دیتے لاوشے کر اپنے لگے اے میرے مولا مہت نے مجبور کر دیا آئیو تم جو ختم ہو جوابی اے تم میں کاؤں تھے جو میں کھولے کو لائے کوئی چواب نہ آیا پر دا اٹھا کے بہن آئی بھئیہ میں ہوں اگر اپن مر گئے دل چھوڑا نہ کرو گھولے کو بٹھا دیا ابھی حسین چند قدم چلے تھے زینب نے کہا یا آخی مہین مہینہ پھر میرے بھائی دل چھوڑ جاؤ کہ زینب جلدی بتاؤ کیا ہے وقت عصر تنیل ہو رہا ہے کہ میرے بھائی ماں کی وسیعت ہے کہ زینب پودھا کرو کہ بھائی کھولے سے اتھر آؤ گروہ مبارک کا موسا لیا کہ زینب یہ کیا کیا کہ اممہ نے کہا تھا کہ اب میرا حسین آپ نے مقصد دہائے اور جانے لگے میری طرف سے کلا شمعہ میں آپ سے رونے کے لیے نہیں کہتا اگر آپ روک سکے تو ہنسو روگے اسہیں پھر گوڑے موٹھے ابھی چند قدم چلے تھے جانوں پہ آواز آ رہی ہے پاپا آہستا کہ پاپا آہستا میں نے خود مقتل میں دیکھا میں نے خود مقتل میں صدرے کو دیکھا کہ اسے پرلومات کے سامنے کہ بابا آہستا میرے بابا آہستا اب جو دیکھا تین پرس کی بچی دورنی چلیا رہی ہے آئے حسین آئے حسین آؤ ایک اربلا میں سونے والے یاس کو حاضر ہے آئے حسین نجا میں بھرست روکا دھو مات کھائنا منتظر ہویا حسین راہی تیرے دیکھا دھوست کو پیانسٹ کی شتر سے بچی مرکمہ کیا ہویا آرہی ہے لیکن بابا کچھے بچھے بچھے آئی تو بابا جا لے ہو تو ہماری یاڈ جا لہا ہو تو ہماری یاڈی جا لہا ہوگے جم نے اکتر لے کہا میری بچھے کا اس لئے آمان دارا ہوں ست پجھٹ ہوگئے اچھا بابا اس لئے اتنا پھولی کر دو اب اچھا رہے تو آپ جائیں ایک آخری آنسل پھولی کرتے کہا بتاؤ بتاؤ میری لاد کیا ہے بابا ایسے نہیں یہ فکرے ہیں مرکل کے بابا ایسے نہیں گولت اتر آ حسین ابنی علی گولت سے اترے اس لئے کہ اس بچھے تو بڑی ناظروں سے پہلا ہے حسین اور آپ جانتے ہیں باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا ناظروں سے گولے سلطر آئے بابا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ میری خطابت نہیں ہے یہ تاریخ کے فطر ہے مقتل کے کہا بابا خات پہ بیٹھو حسین خات پہ بیٹھے بچی آگیا گولت پہ بیٹھی سن سکے گیا کہا بابا بابا میرے سب پر آئیسے ہاتھ دے لو کہ سے یکیموں کے سب پہ بیٹھے اے بابا میرے سب پر آئیسے ہاتھ دے لو کہ سے یکیموں کے سب پہ بیٹھے جاتا ہے ہوتا ہے اے میری بچی اب یہ جنتا ہوں یکیمی کا اپنہ خود ختم ہوتا ہے بیٹھے بہت رولی ہے آپ لیکن شبیہ آشور ہے دو پھنکرے اور سن لو اپنے لستان ہو رہی ہے بچی بروست کیا کھولے ماں بیٹھے میدان میں آئے لڑے خوبوں لڑے جو آتا ہے خیبر کبھر کا آئے سن جلوار نکالے ہوئے یہ کہہ کر کے حملہ کرتے ہیں اے بھاگتے کہاں ہو تم نے مرے اکبر کو مارا دالا اے بھاگتے کہاں ہو تم نے مرے یقین بھدیجے کو مارا دالا جاتے کہاں ہو تم نے آپ پاس سے شادے کھاتی ہے لاتے لاتے نہر کے کنارے آئے کہاں پاس پتیس پرس کے جوانی کی جنگ مہینے دیکھی انہوں سبتاول پرس کے پولے کا جہاں دیکھو کبھی بیٹھے کے لاشے پر آئے تم نے کہاں دیکھی جنگ پدر آئے پدر کی جاں آسمان سے ایک پرشا گیرا مستل کے پھوکرے ہیں آسمان سے پرشا گیرا جس پر لکھاتا حسین اگر جنگ چاہتے ہو زمین اور آسمان کے درمیان ملائکہ آت کا ترزلیہ کھڑے ہیں اشارہ دو ان کافروں کو فننار کرتے ہیں پوچھتے پر لکھا تھا کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے حسین بنیالی سمجھا پوچھتے پر لکھا اے میرے مالک اے میرے مالک یہ ایک بار کا مرنا کیسا اگر تیری محبت میں ستر مطمہ مجھے مارا جائے اور چلایا جائے تب میں حسین اس سے ہٹ نہیں سکتا اور آخر میں سنیں گے میرے مولا نے کہہ لکھا فرماتے پروردگار ان دوستوں کے مر جانے کے بعد اب زندگی کی دوننا کیسی کلوار کروکا اب زخمی ہوتے چل رہے ہیں تیروں پر تیر آ رہے ہیں حسین بنیالی پوچھتے فرس پر جھوم رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ہدھر مختل کے فقریں ہیں ایک تیر آیا حسین کی پیشانی بھلگا اب راکی پہ دوشے رسول سے سملا لگیا حسول جلال کی گردن میں پاہنے ڈال دی گھوڑا لے کر کے چلا ادھر چلا ادھر چلا ایک مقام پر ہوگا حسین نے دور سے دیکھا یہی تو با زمین آئے جسے مانے پانوں سے صاف کیا مساخنی مرحلہ عزیز ہو جتنا چیچا ہے رولے نہ پوچھتے فرہ سے زمین پر آئے کنے کن کے اٹھے ابھی حسین کھڑے تھے جب تک حسین سے کھڑا رہا گیا بیٹھے نہیں اور جب تک بیٹھنے کی طاقت فلیٹے نہیں کھڑے ہیں حملے ہو رہے ہیں میرا مولا کھڑا ہے ایک تیر گردن پر لگا اب حسین کھڑے نہ رکھ سکے بیٹھ گئے بیٹھ گئے کسی نے پتھا کھش کے مانا اب بیٹھا نہ گیا سجر پہ گر رہے ہیں چاہ دو طرف سے لوگ گھیرے ہوئے اکیلہ حسین اکیلہ حسین سینے پر احساس کیا کوئی آیا آنکھیں کھولی ایک شخص ہے جو سینے پر بیٹھا ہے کہا تُو کون کہا میں شمر ہو قرآن ماما تو ہٹا اب جو ہٹایا دیئے تھا مسکر آئے تب میرے جب نے صحیح کہا تھا کیا کہا تھا حسین کہا تھا میرے لال جو را قاتل روح ہوگا جس کے سفیت آگ ہوگا یہ سننا تھا پھکا کہا کہا حسین اگر یہ ہے میں پوچھتے کرتر سے زباہ کروں گا یہ کہہ کر کے پلٹ دیا حسین کو یہ کہہ کر کے پلٹ دیا حسین نے شکر کر لیا یہی تو چاہے رہا تھا خانے کرپلا کو سمیتا پیشانی رکھتی اے مرے مالی پر آنسندرہ ہے وقت سندہ مل گیا کرپلا ختم ہو گئی اکبر کی آزار حسین نے سندہ بس ایک مواد ملوس تمام ہو گئی جب یاد آئے گذر ہو گئی اتنی مہدر مل جائے گے مخلوق آپ کو معلوم ہے حسین نے ملعی کے گئے پہ خنجر چلا نہیں ہے اس طریقے سے خنجر چلا نہیں ہے خنجر کو پھیلا نہیں گیا روایت فکرے آئے خنجر کو مارا گیا ہے آج بھی میں نے مقتل میں دیکھا کہ لکھا ہے بارا سر پہ لگی ہے بارا سر پہ بارا مرتبہ خنجر کو گھر گھر پہ مارا گیا جدر جدی سارے انبیاء سارے بھلی سب حسین کی جد دیکھ رہے ہیں سب حسین کے سب دیکھ رہے ہیں فہلی سب لگی آدم اٹھ گئے کہ میرا مالک میں نہیں دیکھ سکتا حسین کا طلبنا نہیں دیکھ سکتا کہ آدم ہٹ جاؤ آدم ہٹ گئے دوسری سب لگی نو تھڑے ہوئے میرا مالک میرا بیٹر دوبا ضرور تھا لیکن موجھ آئے تھے میں نہیں دیکھ سکتا کنو چھڑے لاؤں کربلا سے چھڑے آخری چھڑا تیسری ضرب لگی ابراہیم اٹھے ابراہیم اٹھے وہ ختم ہو گئی ملیس ابراہیم اٹھے اپنے مالک اپنے بیٹھے کے دردن پہ خنجر لکھا تھا لیکن آپ کو میں بٹی بٹی کی میں حسین کو نہیں دیکھ سکتا آلازہ ابراہیم جاؤ حسین نے دیکھا ابراہیم آدم اٹھ گئے نو چلے گئے ابراہیم چلے گئے آلازہ ابراہیم اٹھے آلازہ ابراہیم اٹھے آلازہ ابراہیم انگیں بڑھے موسیقی موسیقی